بہت حساسیت بڑھ رہی ہے عزداری ہر ملک میں اپنی ایک ثقافت کے ذریعے سے پہچانے جائے ہر ملکی ایک ثقافت ہوتی تہذیب ہوتی اسی ثقافت اور تہذیب میں اگر عزداری کو پیش کیا جائے تو اس کا اثرات ہوتے لیکن ہم ہمارے ملک کی جو ثقافت ہے ہم چاہیں ایران میں اس کو پیادہ کریں تو اس کا اثر نہیں ایران کی ثقافت عزداری میں جو کلچر ہے اس کو یہاں لے آئیں تو وہ ہمارے لئے وہ اثر نہیں رکھیں لہٰذا اس پر توجہ کرنی چاہیے کہ جو لوگ ناسمجھی میں کوئی حدف نہیں ہوگا انگا ناسمجھی میں جو ایران اور عراق کی ثقافت کو یہاں پر لانے کی کوشش کی جاری ہے عزداری میں یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بھول ہے ہمارے ملک میں ہندو ہیں ہمارے ملک میں سکھ ہیں ہمارے ملک میں عیسائی ہیں وہ ایمان حسین کو ایمان حسین کے نام سے جانتے ہیں ایمان حسین علیہ السلام کو ایمان حسین کے پرچم کے نام سے جانتے ہیں ایمان حسین علیہ السلام کو اسی علم کے نام سے جانتے ہیں حضرت عباس علیہ السلام کو اسی زلجنہ کے نام سے جانتے ہیں لہذا اگر ہم انہی کو پہچنوانا چاہتے ہیں تو کلچر کی پوری طریقے سے حفاظت کرنا ہوگی ایک سلوات دن جو اب یہ آج کل سنا ہے میں نے خود نہیں دیکھا کہ وی آر کوئی چیز چل رہی ہے جس میں انیمیشن بنایا گیا ہے کربلا کا توجہ کیجئے اگر بچوں کے ذہن میں حضرت عباس کی وہ ایمیج پڑ گئی جو انیمیشن میں کمپیوٹر کے ذریعے دکھائی گئی ہے تو جب بھی جناب عباس کے فضائل اور گفتگو کی جائے گی تو بچے کے ذہن میں وہی ایمیج آئے گی جو انیمیشن میں بنا کے پیش کی گئی ہے جناب عباس علیہ السلام کی تصویر مختار نامے میں ایرانیوں نے داخل کر دیجئی تو مراجع کرام نے شدت سے مخالفت کی تھی کہ یہ سین ہٹ جانا چاہیے کہ جناب عباس کو اگر دکھا دیا گیا تو ہم گویا سیریل کو چلنے نہیں دیں گے حرمت کا فتوہ دیں گے اب عرب کلچر میں یہ عام سی بات ہے مہا پندرہ سولہ محرم کو سیدہ سجاد کو دکھاتے ہیں کہ وہ زنجیروں میں جکلے میں ہیں تھوڑی دیر کے بعد ابھی وہ پگلی بھی نہیں اتارتے ہیں سگرٹ نہیں بجلہ کے پیرے ہوتے ہیں اگر یقین نہ ہو آپ کبھی آپ ایران میں آئیے گا ہم آپ کو دکھا دیں گے جہاں جناب سیریل سجاد ابھی وہ اوٹ پر میں بیٹھے تھے اور وہ خنبہ بیان کر رہے تھے اور ابھی جلوس ختم ہوا تھا آپ دائرے کپلے پلے تو وہاں بدلیں گے جاکے اب ان کو سگرٹ کی ضرورت پڑھ گئے میں نے خود دیکھا ہے سنینی بات نہیں کر رہے ہیں اور انہوں نے سگرٹ جلا ہے پینے اب آپ یہ بتائیے کہ یہ ہے وہاں کا کلچر وہاں کے اعتبار سے میں عیب نہیں نکالنا ہوں یہ اس کلچر نے ایکسپٹ کیا اس بات کو کہ کرملہ کی اس داستان کو کرملہ کی اس واقعات کو اس تصویر کی شک میں لیکن ابھی ہم یہاں کا درگاہ اور قازمین میں یہ نکھانے لگے جوتے لوگ اتار لیں لڑنے مرنے کے لئے تیار ہو جائیں سنا ہم نے کبھی امام حسین یہاں بنے تھے فاطمین اور نجف کے بیچ میں کوئی خیمہ بنا تھا اور کوئی بہت بوڑے محترم تھے جو امام حسین بن کر کے خیمے میں بیٹھے تھے انہوں نے ایک آفت ہو گئی تھی سلبات بھیجئے محمد والا لہذا یہ تمام چیزیں اب یہ کہ ہمارا شہر بالکل آزاد ہو گیا ہے نہ کوئی بڑا رہ گیا ہے نہ کوئی بزرگ رہ گیا ہے نہ ہی کوئی علماء بڑے جن سے پوچھا جائے جس کی جو سمجھ میں آتا ہے بنا میں عزداری کر رہا ہے اب یہ کہاں پر ختم ہوگا ہمیں نہیں پتا اس کے لئے کوئی نہ کوئی چاہے انجمنیں بیٹھیں ان کے بزرگان بیٹھیں چاہے علماء کے پاس عادل ہو جائیے کہ بھئی یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے کہ اس کا کیا ہوگا اس کا اینڈ کہاں پر ہے ایک آدمی آیا ہمارے شہر میں اس کو اس شہر کی نذاکت سے پتا نہیں ہے ابھی وہ ایکسپورٹ ہوا ہے اور بہر سے آ رہا ہے اور آنے کے بعد بغیر نذاکتوں کو سمجھے بھی اگر وہ ایران اراب کی کلچر کو یہاں پر لانچ کرنے لگے گا تو کیا ہوگا پھر میں پھر یہ اینیمیشن دکھاتے رہیں پھر کربلا کی اس حقیقت کو اس کو کیسے بتا پائیں گے کیونکہ تصویر میں تو دم نہیں ہے کہ ہم کربلا والوں کو تصویر کے ذریعے سے پہنچا سکیں لہذا اس پر بہت بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ جب سے سنائے کوئی ایسا موقع نہیں اس علاقے میں ملنا تھا کہ میں جو اس میسیج و پیغام کو آپ لوگوں تک پہنچا سکوں ایکسر بات دیدی محمد واری